تو اس ساتھ خبر دیتے ہیں کہ سرگوڈا میں کھلی کچہری کے دوران جنائیم پیشہ افساد کی شکایت کرنے پر ستر سالہ سکول ٹیچر کو برہنہ کر کے سرے باسا چکر لگوائے گیا اور اس کی دونوں ٹانگیں بھی توڑ دی گئیں پھلیس نے پیپس پارٹی کے سابق رکھنے پنجاب اسیملی کے خلاف مقدمہ درج کیا تو ڈی پیو کو ہی تبدیل کر دیا گیا یہ قصہ ہے سرگوڈا کے نوائی گاؤں میڈ رانجہ کا جہاں 28 دسمبر 2011 کو ڈی پیو سرگوڈا نے پیپلز پارٹی کے رہنما اسلم میڈیانا کے عمرہ کھلی کچہری کی اہلے علاقہ نے دبے لفظوں میں بدمنی کی شکایتیں کی لیکن ستر سالہ بہادر اسکول ٹیچر نفیس خان نے علاقے میں ہونے والی جوری ڈگیتی کے سارے پول کھول کر رکھ دیے دیٹیوں کے سامنے ہی کہا کہ آپ نے تو چوروں کی نانی ساتھ بٹھا رکھی ہے کھولی کچہری کے 20 دن بعد پیپلز پارٹی کے وہی باعثر شخص سابق رکھنے پنجاب اسمبلی اسلم میڈیانا کلاشن کوف لے کر برجن برگ بندہ بردار گنڈوں کے عمرہ پہنچ گیا اسکول ٹیچر کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا برانہ کر کے سرے بازار چکر لگوائے اور اس کی دونوں ٹانگیں پوڑ دیں اسلام میڈانا جو ہے وہ کلاشن کوف کے فائر کر رہا تھا اس کے جو سارے مسلح بندے تھے بدماش گونڈے کسی نے ڈنڈے پکڑے تھے کسی نے پائپ پکڑے ہوئے تھے لوہے کے اور کسی نے ریوالور پکڑے ہوئے تھے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی تانگیں توڑ دی پھلے فائر کیے پھر اوپر سے ڈنڈے برسائے توڑ تاڑ کے تانگیں اس کی وہ چلے گئے ڈی ایش ڈیو ہسپتال سرگودہ میں زیرے علاج نفیس خان اپنی رودات خود بیان کرتے ہیں نفیس خان پر انسانیت سوز تشدد کا مقدمہ اسلم میڈیانا اور اس کے ساتھیوں کے خلاف درج ہوا چھے ملزمان گرفتار بھی ہوئے تاہم اسلم میڈیانا نے تیرہ مارچ تک لاہور ہائی کوٹ سے عبوری زمانت حاصل کر لی ہے میں آپ کو ایک دشترس بات بتاؤں کہ جب سے مجھے چند دن ہوئے ہیں جب سے میں گیا ہوں اور ان کے پیچھے کیا ہے ان کو جو ملزمان ہیں ان کے پیچھے رہوں چونوں دن سے آج تک چونوں کی ایک بھی وعدات نہیں ہوئی واقع کی تفتیش ابھی جاری ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی اسلم میڈیانا کے سیاسی حسر و رسوق کا اندازہ تب ہوا جب ڈی پیو سرگودہ ڈاکٹر رزوان کو ہی تبدیل کرنے کا فرمان جاری ہوا اب ان کی خدمات گلگت بلتستان حکومت کے حوالے کر دی گئی ہیں تیل کے تیخصام کے ہوتے ہیں اور پاکستان میں تیل نکالنے والے ادارے کا نام کیا ہے اولو جلول نے سوالوں کے جواب ڈھون لیے ہیں آئے دیکھتے ہیں جیو گاڈون آئے دیکھتے ہیں جیو گاڈون